ہلو فرین ہم بات کریں گے آج جو کہ ہمارے پاس ویوو کا وائی گیارہ اور وائی بار آئی جس کا نیٹ ٹرک سیکشن کام نہیں کر رہا ہے تو ہم نیٹ ٹرک سیکشن کو کس طرح سے ریپیر کریں گے اور کس طرح سے ایک ایک چیز کو سمجھیں گے تو فرین میں جو انفورمیشن دینے والا ہوں وہ آپ کو ایک وارنو کی انفورمیشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس ڈائیگرام سے اپنا نیٹ ٹرک ایجلی ہی بنا سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم دیکھنے کو نہیں آئے گا یادی آپ کو یہ پورا کا پورا نولیج ہے کہ کون سا والٹیج کاؤں پہ آنا چاہیے کون سا نہیں آنا چاہیے آپ ایک ایک والٹیج کو چیک کر کے آپ ایجلی ہی بنا سکتے ہو تو ہمیں یادی ہمارا 4G نیٹ ٹرک نہیں آرہا ہے 2G 3G آرہا ہے تو یہ ہمارا 4G نیٹ ٹرک آئیسی ہیں اس پہ ہمیں وی بیٹ کی سپلائی کو یہاں چیک کرنا ہے اور ایک ہمارا 1.8 کی سپلائی ہے اس کو یہاں چیک کرنا ہے سب سے پہلے دو والٹیج کو چیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ والی لائن ہے جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فیلٹر لگے ہوئے ہیں اس فیلٹر کو بھی چیک کریں گے یادی 4G نیٹ ٹرک نہیں آرہا ہے تو اور یادی ہمارا نیٹ ٹرک کچھ بھی نہیں آرہا ہے کچھ بھی مطلب کی کچھ پروبلم ہے بلکل نیٹ ٹرک سیچ بھی نہیں تو تو ڈبلو ٹر کا فولڈ ہوتا ہے ڈبلو ٹر کے فولڈ میں ہم یہاں پہ 1.0 کی سپلائی اور یہاں پہ ہماری 1.8 کی سپلائی کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تک ہمارا والٹیج اوکے ہیں تو یہ ہمارا ڈبلو ٹر اوکے یہاں پہ والٹیج کوئی نہیں مل رہا ہے تو کچھ والٹیج کا بھی دکھت ہے یا پھر ڈبلو ٹر کا دکھت ہے اور ایک ہمارا جو والٹیج ہے وہ یہاں پہ اپ ڈاون ہونا چاہیے نیٹ ٹرک یادی سرچنگ ہو رہا تو تو ان والٹیج کو چیک کرنے کے بعد ہمارا اس یہاں پہ ایک فیلٹر لگاوا ہے اس فیلٹر کو بھی ہم چیک کریں گے کی ہمارا کون سے آج سے فیلٹر لگاوا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ 1.8 کی سپلائی کو چیک کریں گے 3G اور 2G آر ایف اوکے اوپر اور ایک ہمارا وی بیٹھ کا لائن ہے جہاں پہ 3.7 سے 4.2 کی سپلائی دیکھنے کو ملتی ہیں اس کو بھی ہم ٹریس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تک ہمارا سپلائی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس کے بعد جو ہماری یہ تو تھی کی مین سپلائی اور یہ والی سپلائی ہماری کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ والی سپلائی یہ دی ہماری اس آئیسی سے نکل کے جرسٹینز کے طرح وی بیٹھ کے لائن ملتی ہیں اور وہ کی وہ ڈائریکٹ ہے ہماری اس آئیسی پہ آ رہی ہے دی اسی لائن میں پینگ شورٹنگ وغیرہ کچھ بھی ہو جائے گا تو ہمارا آن نہیں ہوگا اور ہمارا سیٹ کام بھی نہیں کرے گا اور جو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری جو انٹینہ کی لائن ہے اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے ٹریس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے نکل کے یہ پوری لائن ہے یہ یہ اس ایٹینہ پہ اٹیچ ہے اور یہاں سے جو انٹینہ نکل کے یہ والی لائن ہے ہماری آئیسی سے کنیکٹ ہے یہ آئیسی بھی کام نہیں کرتا ہے تو بھی ہمارا نیٹ ٹرک آنے میں دکھت ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا انٹینہ لائن کام پروپر نہیں ہو پاتا ہے پھر ہمارا انٹینہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس طرح سے ہم ایک ایک چیز کو سمجھ کے ریپیر کریں گے تب ہی ہمارا فول کا پتہ چلے گا اور ہم اجلی ہی ہمارا فون کا نیٹرک بنا سکتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپل ہے اور آپ نے یہ دی ہمارا چینل سے سکتا ہے